موسیقی 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 لوگوں کے آپسی بھائیچارے پنجاب کے لوگوں کی امن شانتی اور پنجاب کے لوگوں کی آپس میں پیار پر کوئی بری نظر ڈالے تو پنجابی کسی بھی حالت میں یہ برداشت نہیں کر دے اتحاس گواہ ہے جس نے بھی پنجاب کے شوشل بھائیچارک سانج کو جس نے بھی پنجاب کی امن شانتی کو توڑنی کی رتی بھر بھی کوشش کی تو پنجابیوں نے اس کا موہ توڑما جواب دیا آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں پشلے دنوں کچھ تطو ایسے تھے جو بیدیشی تاکتوں کے ہاتھ چڑھ کر پنجاب میں محول خراب کرنے کی باتیں کر رہے تھے نفرت بھری سپیچ دے رہے تھے کچھ ایسے قانون کے خلاب بول رہے تھے تو ان پر کاروائی کی گئی ہے اور اس کاروائی کے دوران وہ سب لوگ پکڑے گئے ہیں اور ان کو سکس سے سکس اجادی جائے گی کیونکہ عام آدمی پارٹی ایک کٹر دیش بکت اور اماندھار پارٹی ہے پنجاب کا امن چین اور دیش کی ترقی ہماری پراتھ مکتا ہے اور کوئی بھی ایسی طاقت جو دیش کے خلاف پنجاب میں پنپریو اس کو ہم بکشیں گے نہیں کیونکہ لوگوں نے باری بہمت دے کر ہم بہت بڑی جمع داری دی ہے دوسروں کے بیٹوں کو یہ کہنا کہ آئیے ہم یہ کریں گے ہم یہ گیرکنونی کام کریں گے آپ ہمارا ساتھی جی بہت آسان ہے مجھے بہت لوگوں کے فون آئے بہت پیرنٹس کے فون آئے ماتا پیتا کے فون آئے کہ جی آپ نے بہت اچھا کیا پنجاب میں امن اور شانتی رہنی چاہیے اس معاملے میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ شاید ہمارے بچے وہ گلت بری سنگت میں نہ پڑ جائیں جبکہ سرکار وہ آئی ہے جو بچوں کو پڑھانے کی سکول آف ایمننس کی بچوں کو ترقی اور روجگار دلوانے کی باتیں کر رہی ہیں تو ہمارے لیے پراتمکتہ کتابیں ہیں ہمارے لیے پراتمکتہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہیں ہمارے لیے پراتمکتہ کوئی گیر سماجک ہتھیار نہیں ہے تو میں تین کروڑ پنجابیوں کا دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اپریشن کے دوران بہت ساتھ دیا پنجاب میں کہیں سے بھی کوئی اپریہ گھٹنا جا کوئی ایک کوئی پتھر جا کنکر چلنے کی بھی گھٹنا کی رپورٹ نہیں آئی اس سے میرا بھی حوصلہ بڑا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شانتی چاہتے ہیں لوگ ترقی چاہتے ہیں اور ہماری سرکار جو ہے نفرت کی راجنیتی نہیں کرتے ہیں ہم تو ترقی کی راجنیتی کرتے ہیں ہم سکولوں کی بات کرتے ہیں اسپطالوں کی بات کرتے ہیں بھیجلی کی بات کرتے ہیں انفرشکچر کی باتیں کرتے ہیں اور اروند کیجریوال جی کی گوائی میں عام آدمی پارٹی جو ہے یہ میں بات کلیر کر دینا چاہتا ہوں دیشواسیوں کو 130 کروڑ دیشواسیوں کو کہ اروند کیجریوال جی کی گوائی میں ہماری پارٹی ہنڈر پرسنٹ سیکولر پارٹی ہے ہم لوگ کسی دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر جا نفرت کے نام پر کبھی بھی راجنیتی نہیں کرتے اور پنجاب کی شانتی اور پنجاب کی امن کے لیے تیوہ در امریت پال سنگھ دے معاملے نو لے کے پنجاب سرکار نے آج ہائی کورٹ اندر بھی ایم جانکاری دیتی ہے پنجاب سرکار نے ہائی کورٹ نوں دسیا کی حلے تک اوزدی گرفتاری نہیں ہو سکی پر اوزدے خلاف این ایسے دیتا ہے کاروائی کیتی گئی ہے اٹھارہ مارچ نوں ہی امریت پال دے خلاف این ایسے لگا دیتا گیا سی پنجاب سرکار نے ہائی کورٹ نوں اے بھی جانکاری دیتی کی کھلچیاں دے ویچ امریت پال نوں فڑن لئی ناکہ لگایا ہویا سی تے اس دوران ناکہ توڑ کے امریت پال فرار ہو گیا ہون تک ایک سو چودہ سمرتکہ نوں گرفتار کیتا جا چکے پر امریت پال سنگھ اجے تک فرار ہے چار گڑیاں نوں کبجے بچ لے لیا گیا تے ادھر سنوائی دے دوران ہائی کورٹ نے امریت پال دی گرفتاری نا ہون نوں لے کے پنجاب پولس نوں فٹکار لگائی اتے سوال بھی کھڑے کی تے کی جے پولس سمرتکہ نوں کابو کر سکتی ہے تا پھر امریت پال کی میں ایک فرار ہو گیا ہائی کورٹ نے اس معاملے دے اندر چار دن آدے بچ پولس تو ساری سٹیٹس سپورٹ بھی منگی ہے ادھر سنوائی تو بعد امریت پال دے پاک دے وکیل اتے اونا دے پتا نے میڈیا سامنے کی کچھ کیا آؤ سوڑ دیا امریت پال سنگھ کے خلاف جو پانچ ایف آئی آرز ہیں پانچ سے چھے ایف آئی آرز ہیں جس میں کی جو انڈین پینل کورٹ کے افینسز انوالڈ میں کوئی اور افینس نہیں ہے جیسے کی کسی اور کسی اور ایکٹ میں ہوتا ہے کوئی یو اے پی وغیرہ اور جو پائے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا بھی پائی امریت پال سنگھ کے اوپر جو ایسے ایکٹ لگا دیا ہے جو ریکمینڈیشن دی تھی اس اس پی نے امریت سر نے اس نے جو ڈسٹرک مجسٹریٹ جو امریت سر کو جو ریکمینڈیشن دی تھی اس کے مطابق جو ایسے لگا لگ چکا ہے پر ایس پر دی رپلائے فائل بائی دی سٹیٹ جو پائی امریت پال سنگھ کو جو کسٹڈی میں یا ڈیٹیل نہیں کیا گیا اور اس کے بعد جو رپلائے کی کاپی ہم کو بھی فائل ہم کو دی گئی تھی اور اس کے بعد جو مانیوگ عدالت ہیں مانیوگ جس صاحب انہوں نے کہا بھی جو یہ سٹوری ہے سٹیٹ آف پنجاب کی اس سٹوری پر مانیوگ عدالت کو یقین نہیں ہے مانیوگ عدالت نے کہا بھی ایسا نہیں ہو سکتا بھی جس آدمی پر ابھی انہوں نے جو دیش رو کا کچھ کیا ہے تو اس پر مانیوگ عدالت نے کہا بھی ان کو یقین نہیں ہے بھی پائی امریت پال سنگھ جو ڈیٹینیو ہیں وہ پولس کی گرفت میں نہیں ہیں اور اگ ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے پائی امریت پال سنگھ کو کوٹ میں پرڈیوز کرنے کے لیے سٹیٹ گورنمنٹ کو اور انہوں نے یہ کہا بھی اور ہم اور ہمارے پاس جتنے بھی کوئی ایویڈینسز ہیں آج پائی امریت پال سنگھ کے فادر صاحب ہی یہاں پر مجیودہ انہوں نے جو ایویڈینسز دیئے جو کچھ آئی ویٹنسز کے ریکارڈ ہیں نیشنل میڈیا پر جو ویڈیوز چل رہی ہیں جو سوشل میڈیا کے جو ویڈیوز چل رہی ہیں ان سبھی کو ہم کمپائل کر کے جو اب مانیوگ عدالت کے سامنے پیش کریں گے اور یہ بات ہے اگلی ہیرنگ کی دیٹ کیا رکھی گئی ہے اگلی ہیرنگ ایک ہفتے بعد رکھی گئی ہے تیوز دے کچھ نسے انپولٹ کر دیا گیا ہے نسے لگا دیا گیا ہے پیتا جی کو سننے سے بنا سب جائے کوٹ نے کیا بولا ہے نہیں انہوں نے کوٹ نے کہا تبھی میں پیٹشنر ہوں اور اسی لیے انہوں نے کہا بھی جو میرے وکیل صاحب ہیں ایڈوکیٹ جج پریسنگ وڈنگ وہ بولیں گے اور میں پیٹشنر وہاں پر کھڑوں گا اور انہوں نے کہا بھی پیتا جی کے پاس کوئی لوکل سٹینڈ آئی ہے تو اس لیے انہوں نے نیسے جان کو بھی دھتا ہے پتا نہیں پہ کیوں نہیں انہوں کو سامنے لارہے ہیں تو کب پلس کے کسٹر جی جتنا میرے وائی پی بار سے انفرمیشن مل رہی اسی صاحب سے تو وہ پلس کے کسٹر جی میں ہے پلس کیوں کیا کہانی بنا رہی ہے کیا کیا اس کے اوپر فالس کیس ڈال رہی ہے اسی لیے اس کو ہم نے نلایا جا رہا ہے کہ پتا نہیں اس کو مارنا چاہ رہی ہے کیا ہے تو اسی لیے ہمارے اوپر بھی کافی پریشر ہے اس لیے بھی ہم نے آنا چاہ رہے تھے پیٹیشن ڈالنے کے لیے ہمارے گر کو ہمارے گر کو ہمارے دو تین دن سل رکھا ہم کو باہر نہیں نکلنے دیا وہ آج انہوں نے بلایا آپ چاہتے ہیں کہ وہ سرندر کر دے امرت پال آپ اپیل کر رہے ہیں امرت پال کو کہ وہ سرندر کر دے نہیں اپیل تو کاری رہے ہیں ہم لوگ ہمارا وہ بھائی کا میں نے موبائل پیچھے تو تُس کو بولا تو اس نے بھی بولا کہا مجھے کوئی بھگوڑے نہیں ہیں پہلے ہی کسڈی نہیں ہیں پہلے ہی کسڈی میں ہیں پنجاب بچ خالیستان سمرتھک امرت پال سنگھ ویچو ٹول پلازہ تے کار دی اگلی سیٹ تے بیٹھا نظر آ رہے ہیں ایک ٹول بود تو سامنے آئی سرکھیا فوٹیج دے ویچ ایک سنگھ نو ایک کار دے ویچ دیکھا جا سکتا ہے اس ویچالے پنجاب پولس دے آئی جی سکچین سنگل نے ایک پریس کانفرنس کر کے وڈے کھلا سے کیتے نے آئی جی نے کہا کہ امرت پال سنگھ اپنے کچھ ساتھیاں سمیت ننگل امبیان دے گروہ کار وکھے گیا اتے اتھے کپڑے بدل کے موٹر سائیکل تے فرار ہویا پولس نے اس معاملے دے ویچ امرت پال دا ساتھ دینوالے چار ساتھیاں نو گرتار کیتا ہے اتے اونا تو پوچھ گیچ لگاتار جاری ہے پولس نے ایویس پشٹ کر دیتا ہے کی حالے تک امرت پال دی گرتاری نہیں ہوئی ہے پولس نے اس دوران امرت پال دیاں کچھ پرانیاں فوٹ وہاں زاری کار کے اس دوران کی کچھ گیا آئی جی سکچائن سنگل نے آؤ سن دیا مانپریس سنگل ایلیس منہ اے نوہ کلا شاہ کردہ رہنالا گردیس سنگل ایلیس دیپا اے بالنو پینڈا نکودر دیویچ اتھوندہ رہنالا ہرپریس سنگل ایلیس ہیپی ایک کوٹلا نوہ سنگا اوشیار کردیوچ اتھوندہ رہنالا گرپیس سنگل ایلیس پیجا اے گندارا پینڈا فرید گوٹ دے رچ اوثوندہ رہنالا ایلیس چاراندے کلاف کیونکہ جدو ایلیس پڑیا گیا ایلیس گڑی گڈی ملی آؤ دی ویچھو بھی تین سو پندرہ بہت ایک رائیفل ملی آؤ کچھ تلوارا ملی آؤ وعکی ٹاکی سیٹ ملی آؤ ایلیس دے آمڈ ایک دا کےس ایلیس دے انہو کسٹیڈی چون مطلب پولیس دی گریفت تو بہت ایم گل سامنے آئی ہے کہ امرت پال سنگ ایتھوں دوڑنطوباد ننگل امبیاں پینڈا ہوتے گردوارا صاحب دیوچ گیا ہوتے جا کے انہیں کپڑے چینج کیتے انہیں شرٹ پائی پینٹ پائی پیروتھو دوڑیا آپ نے جیدی پلوار سیتھے شر دیتی اینا دی پوچگیس تو ایک گل سامنے آئی ہے جیدی ایسی پڑے یا بندے چار اینا دی پوچگیس تو گل سامنے آئی کہ پہلا ہوں ننگل امبیاں پینڈ دے ویچ گردوارا صاحب ہوتے گیا سیگا اس گردوارا صاحب دے ویچ کپڑے چینج کر کے پینٹ شرٹ پا کے اس تو بات دے ویچ دو موٹر سائیکل دے ہوتے تین بندے ہو رہے دن آل سیگے دو موٹر سائیکل دے ہوتے اوٹھو اسکیپ کیتے چاروں جانے اس دگا تو سو اے دے ویچ جس طرح اپا ایک تا میں اپیل کرنا چاہوں گا سارے پنجابیاں نو اپنے والوں مانجوگ مکمتری صاحب والوں پنجاب پولیس والوں کہ سارے یوگدان دو ہوئے دے چھے سارے اندے کانٹریبیوشن دی لوڑا یہ جے جڑے مادے انصر آج جڑے سماج دے چاہے دی راجکتا فلان دے ورن پڑھنوستے سو سارے اندوں ہی ایسی اپیل کرانگے کہ سارے سا یوگدین چاہے ہو کوئی پبلک سنسطھاوا ہون چاہے پنجابیاں دے سر پنچ پنچ کوئی موت بار بندے ہیں کیونکہ ہر ایک بندہ ہے دے ویچ اپنا یوگدانت بات سکتا ہوا دوسری گالا جدو بھی کوئی کرمینل آپاں نو وانٹیڈ ہوندہ ہوا وہ دے ویچ آپاں ہمیشہ ہر طرح دی پروبیبیلٹی نو مدے نظر رکھ دے ہوئے نارملی آپاں ریلیز کر دے ہیں کہ وہ کیس ہولی ہے دے ویچ ہو سکتا ہوا سو ایس کے ایس دے ویچ ساڑھے کو لے جڑھیاں اے دیا کچھ پرانیاں فوٹوگراف سا کچھ نویاں فوٹوگراف سا جڑھیاں کے ایسی سوچل میڈیا تو باقی جگہ تو ساڑھے کو لے آیا ہے وہ ایسی جرور ایک وری رلیز کر میں ہی تھے جو میں وہ اسی پیاراؤں میں جو ابھی تک ہم نے جو اس میں ایک تو FIR نمبر 28 دلز کی ہے 20 مارچ کو جس میں جو سرپنچا مانپری سنگھ اس کی کہ دو لوگ جو ایک ہرجیت سنگھ اور ہرپریت سنگھ اس نے یہ الیگیشنز لگائیں کہ انہوں نے گن پوائنٹ پہ اس کو رکھا تھا اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں پولیس نے ریسٹ کی اس کیس دوسرا گن پوائنٹ پہ سرپنچ جو منپریت سنگھ ہے جو اس کو رکھا تھا اس کے ریزیڈنس پہ کہ جبردستی کے ہمیں شیلٹر دیا جائے اس کے ریزیڈنس پہ کیونکہ ان کو شیلٹر دینے کے لئے کوئی تیار نہیں تھا تو اس کے الیگیشن ہے کہ انہوں نے جبردستی گن پوائنٹ میں مجھے رکھا ہوا تھا سرپنچ منپریت سنگھ ہے اور جو اکیوزڈ ہیں دو ایک ہرجیت سنگھ ہے ایک ہرپریت سنگھ ہے دو اکیوزڈ ہیں دوسرا جو اہم اس میں جو سراغ لگا ہے کہ چار اکیوزڈ ہم نے ارسٹ کی ہیں جن سے ایک بریزاکار جو ہے برامت ہوئی ہے یہ مانپریت سنگھ ایلیس منہ گردیت سنگھ ایلیس دیپا ہرپریت سنگھ ایلیس ہیپی اور گربیت سنگھ ایلیس پیجا یہ چار وہ اکیوزڈ ہیں جنہوں نے اس کو اسکیپ کرنے میں مدد کی بریزا گاڑی انہوں نے یوز کی جب یہ چاروں نے اور امرت پال نے ملکے جب وہاں سے دوڑے ہیں جو دوسرا دوسرا جو دوسرا جو اہم سراغ اس میں ہے اس کے بعد یہ گردوارہ صاحب ہے ننگل امیان ویلیج کا گردوارہ صاحب وہاں پہ گئے وہاں پہ کپڑے چینج کیے پینٹ اور شرٹ ڈالی اس نے امرت پال نے اس کے بعد دو موٹوسائیکلز پہ چار لوگ جو تھے دو موٹوسائیکلز پہ اسکیپ کیے ہیں وہاں سے تو اس اس کیس میں ایک تو میں سب سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس کی ریسٹ میں اور باقی جو بیڈ ایلیمنٹس ہیں ان کی ریسٹ میں پنجاب پولیس کو آپ کے سہیوگ کی ضرورت ہے دوسرا کیونکہ جیسے ہی کوئی اکیوز کسی کیس میں وانٹیڈ ہوتا ہے تو اس کے ہم بہت ساری پکچرز جو بھی ہمارے پاس ملے بل ہوتی ہیں وہ پکچرز ہم ریلیس کرتے ہیں تو امرت پال کی بہت ساری پکچرز ہیں جو الگ 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 اٹائر میں ہیں الگ الگ کروں گا کہ ڈسپلی کی جائیں تاکہ لوگ اس کو اریسٹ کروانے میں ہماری مدد کر سکیں اس کیس میں سر جو بریزہ کار ہم نے نظر امبیاء اور گردواری کے باہر تھی ہم نہیں یہ کار ہم نے جو مانپلی تمنہ ہے ان سے ہم نے ریکور کیا ہے کیونکہ ہمارے انویسٹیگیشن میں اس کے اس کے ریزیڈنس ہم نے کیا ہے جو نوہ قلعہ ہے کیونکہ ہمارے انویسٹیگیشن میں یہ چیز اسٹیبلیش ہو میں وہاں سے چینج کرنے کے بعد پھر دو موٹر سائیکلز میں اسکیپ کیا ہی ہوگا تو یہ 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 پوری جو لڑی ہے ہماری وہ آپس میں کنیکٹ ہو رہی ہے یہ پرانی فوٹوگراپس ہیں جو ہم نے کہیں سے جیسے ہمیں جس 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 طرح کی بیس میں فوٹوگراپس ملی ہے وہ ہم ریلیز کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب تک ریسٹ نہیں ہوگا وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس طرح کے ٹائر میں ہے کس طرح کے بیس میں ہوگا بٹ لوگوں کی جانکاری کے لیے ان کے پاس ہر طرح کی فوٹوگراپ ہونے ضروری ہے بریزہ گڑی کی دی ہے اور جیڑے بڑھے بڑھے لے جیسے کچھ چیزہ ہی ہے جیسے کیا جیڑی بریزہ گڑی ہے جیڑی بریزہ گڑی ہے جیڑی ملی ہے مانفریت سنگھ منہ ماندے کلوں ملیا اور جیڑے جیڑے چاروں بندے سی پڑے ہیں نا تھی پوچھ گستوں ہی یہ گاہ لائیا کہ بریزہ دے بیٹھ کے پیرے گردوارہ ساپ ننگا لنگیاں اوٹھے گئے اوٹھے چار بندے سی گے تین بندے ہو رہا چاہر میں ہی سی جیڑے نال اسکیپ کی تین ہو روانے ہیں ملہ تین پلاس ایک نہیں وہ چیز ہے جیڑی کارے کون لے کیا ہے اس جگہ دے تین بندے ہو سی جیڑے چار بندے دو موٹر سائیکل دے موٹر سائیکل دے موٹر سائیکل جیڑے موٹر سائیکل دے چار بندے تین بندے نال گئے ہیں وہ بندے لے ریسٹ کرنے باقی ہیں جیڑے بریزہ کار چپ ٹھاکے اوٹھے تک لے کے گئے سی کہ وہ چار بندے ہی ریسٹ کرنے ہیں واریس پنجاب دے جتھے بندی دے کارکونا خلاف کاروائی دے ویروت دے ویچو محالی دے گردوارا سوہنہ صاحب دے بار چل رہے ترنا پولس نے ختم کروا دیتا ہے پولس نے ترنا کاریاں نو حراست ویچ لے لیا ہے اے لوگ پائی امریت پال سنگھ دے اونا دے ساتھیاں دی گرفتاری دا ویروت کر رہے ساں داس دیئے کی واریس پنجاب دے جتھے بندی دے کارکونا خلاف کاروائی مگروں پیشلے دنا تو محالی دے گردوارا سوہنہ صاحب دے بار ترنا لیا گیا سی اس کارکے محالی دی ائرپورڈ روڈ تے ٹریفک دا برا حال سی اج پولس نے سختی کر دیاں اے ترنا ہٹا دیتا گیا ہے ادھر پولس دی اس کاروائی تو بعد محالی دی ڈپٹی کمیشنر آشیکہ جیندہ بیانوی سامنے آیا ہے ڈپٹی کمیشنر نے کہا کی ترنے دے کارن گردوارا صاحب بکھے نتمس تک لئی آن ترنے دے کارن ترناکاریاں دے سنگت اتے لوکا نال ٹکرا پیدا ہون لگ پیاسی اس کارکے پنڈا دیاں پنچائتاں اتے شہر دے انیک لوکا نے اے سمسیہ دے حال لئی پرشاشن نو بینٹی کتی سی انہا کیا کی ترناکاریاں اتے سنگت تے عام لوکاں بچکار کسے بھی طرح دے سمباوی ٹکرا نو روکن لئی اے ترنا چکایا گیا ہے اونا کیا کی شہر دے شانتی پانک کرن دے کسے نو بھی آگیاں نی دیتی جاوے گی پنجاب دے مجودہ حالاتے شریعقال تک صاحب دے جتہ دار گیانی حرپر سنگتا وڈا بیان آیا ہے جتہ دار شریعقال تک صاحب نے کیا کی سرکار والوں بے وجہ دہشت دا مول پیدا کیتا جا رہے ہیں انٹرنیٹ بند کر کے کئی طرح دیاں فوٹوان تے چرچاوان لوکاں بچ فیل رہی ہیں ہن لوکاں نو صحیح جانکاری نہیں مل رہی یعنی حرپر سنگھ نے کیا کی پنجاب دا محول خراب کرن دی کوشش کتی جا رہی ہے تین دہا کے پہلا وی پنجاب دی مجودہ سرکار تے کیندر سرکار نے مل کے کٹیار راج جنیتی کھیڈی سی اس دا نقصان سکھاں تے پنجابی دوانو پگتنا پیاسی اسے طرح دی کھیڑ ہون کھیڑی جا رہی ہے اونا کیا کی پنجاب نے کئی دور ویکھے ہاں تے صوبے دی مجودہ سرکار والوں حالات نو تلک کرن ویچ ایک ہور دیائے شامل کرنا بہت بند پا گیا ہے ہور کی کچھ گیا گیا نہیں ہرپیت سنگھ نے آؤ سنو دیا ہے میں نے لگ دا ہے کہ سرکاروں والوں دے وزا ہی ایک دہشت دا محول جڑہوں کریٹ کیتا جا رہے ہیں سرکاری تانتر جڑہ ہے وہ کتے نہ کتے کتے نہ کتے بہت زیادہ ٹینک کریٹ کر رہے ہیں انٹرنیٹ بند گیتا ہے جنہیں کئی کسندیاں جڑییاں افواما جڑییاں نے لچرچاواما جڑییاں نے انہوں کا دے اندر کر کر رہے ہیں جانکاری کسندوں میں ملنے رہے ہیں پنجاب نو انسٹیبل کرنے جتن ہو رہے ہیں اس کسندیو کٹیا راز نے تھی تین دہا کے پہلا پنجاب دے اندر اس وقت بھی سٹیٹ سرکار اور سینٹر سرکار نے ملکی لے رکھے دی تھی جیدہ نقصان بڑی پدر دے ہوتے سانو سکھانو بھی پگتنا پہا اور پنجاب نو بھی پگتنا پہا کتے نہ کتے اس قسم دی گیم جڑی ہے او فرخے دی جا رہے ہیں اپنی گندی راز نیتی نیچے مقاون واسطے سکھانو پنجاب نو بڑے پدر دے ہوتے نقصان پچاؤن واسطے اس قسم دی ہیں جنہیں او گلہ باتا کیتنے جا رہے ہیں سکھانو زمان ساڑھی جان کری دے بچ ہے کہ سوڑھ 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 سال دے بھی جڑی ہے اور نجائج ہر اثر دے بچ لے جا رہے ہیں پنجاب نو سٹیبل کرنا بہت جروری ہے بارڈر سٹیٹ ہے کہ جب پنجاب نو سٹیبل کرنا ہے تو سکھانے لار بیٹھ کے گل بات کرنی ہوئے گی سکھانے مسئلہ نو حل کرنا ہوئے گا اس قسم دی دہشت کریٹ کر کے نہ انجاب شانت رہ سکتے ہیں اور وہاں ہی پارد شانت رہ سکتے ہیں یہ تو سچونیوں کے ایک خطہ جڑا ہے ایک شانتی رہے تو اس قسم دیاں گھنیاں رازنیتیاں جڑیاں تھیڑنے تو گریز کرنا چاہیے گا سٹیٹ سرکار نو سینٹر سرکار نو اور مل بیٹھ کے مسئلہ اندہ حال جڑے او ہونا چاہیے گا اور سکھنا اور زبانہ بھی خاصہ عورتیں جڑے نظائب نہیں انہوں بھی فڑو فڑی جڑی ہے او باندھونی چاہیے گی ہے کیونکہ ماتے بڑے چندت نے اور انٹرنیٹ جڑے باندھون کر کے جانکاری کسیوں نے مل رہی سرکار نو اپنی ستھیتی گڑی ہے خاصہ عورتیں پنجاب سرکار نو اپنی ستھیتی گڑی ہے اس وقت سپشٹ کرنے چاہیے گی ہے پنجاب سرکار اپنی ستھیتی سپشٹ نہیں کر رہی ہے کہ پنجاب کی ہو رہے ہیں تو ایک چیز پنجاب سرکار نو جرور سوچنے چاہیے گی ہے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح کوٹکبورا گولی گاند ماملے دے ویچ کرے ساب کا اپمک مطری سکبیر سنگھ بادل رو ہائی کوٹ نے وڈی رات پردان کیتی ہے ہائی کوٹ نے سکبیر سنگھ بادل دی اگاؤں جمانت ترجی منجور کر لئی ہے تانداز دے یہ ہے کہ کوٹ کو پورا گولی کاند چے سمن ملن مگرو پنجاب دے ساب کا اپمک مطری سکبیر سنگھ بادل نے اگاؤں جمانت لئی ہائی کوٹ دے ویچ پٹیشن دائر کیتی سی ساب کا اپمک مطری سکبیر سنگھ بادل نے ہیٹلی عدالت ولو اگاؤں جمانت دی ارضی کھارج کتے جانتو باد پنجاب حریانہ ہائی کوٹ دا دروازہ کھڑکایا سی ہائی کوٹ نے سکبیر بادل نو منگل وار نو انترین اگاؤں جمانت دے دیتی ہے سکبیر دی اگاؤں جمانت پٹیشن دے سنوائی کر دیا ہائی کوٹ نے پنجاب سرکار نو اس معاملے دے چے سٹیٹس رپورٹ دائر کرن دے حکم دیتے نے اس تو پہلا لنگے ویروار پر کاؤں سنگھ بادل دی اگاؤں جمانت پٹیشن جلا عدالت نے مجھوڑ کر لی سی او در جمانت ملن مگروں شرومنی کالی دل دے نیتا اتے ایڈوکیٹ ارش دیپ کلیر نے کی کوچ کیا آؤ سن بیا کور نکھوٹے نان کا اڑک سچ رہ ویرواج مانیوک پنجاب تے حرینا ہائی کوٹ نے شرومنی کالی دل دے پردان صدار سکبیر سنگھ جی بادل دے ہوتے جڑے ایک چوٹھا پرچہ دتا گیا تن سو ساتھ دا وہ دے اینٹی سپیٹری بیل دے دتی ہے ویرو دو سرکاران دے سیاسی شدی انتر کاؤں گرس تے عام آدمی پارٹی مقصد دکھو کہ کسے طریقے دے نال بادل پروار نوں تے شرومنی اکالی دل نوں کسے چوٹھے کیس دے وچھ فسائے جاوے پر ساڑا سر چوکدہ جڑی شری دے گے کیونکہ دو جی وار وہ ہی چوٹھی انویسٹیگیشن مانیوک پنجاب ہرینہ ہائی کور دی دہلیز دے آکے ٹیٹری ہوگی ویرو چھانوے سال دے سردار پرکاسنگ جی بادل کسور کی کیونکہ وہ اپنے سوپے پرتی چنتج سی مکھ منتری سی افسران دے نڑگل کر رہے سی کہ پنجاب دے وچھ کوئی انسکھاوی کٹنا نہ واپر جے انہ دے اتے پرچہ دتا گیا او ہندیاں سی سرکاران آج ساڑھی سرکار کی کر رہی ہے ویرو چاہے مکھ منتری پکوانت مان ہون آم آدمی پارٹی دے منتری ہون ایم ایل اے ہون اے صرف تے صرف کے اندر دے ناڑ گھڑکے ساڑھے نوجوانہ نو کرو چکے جی لنا دے وچھ سٹ رہے نے ویرو چھوٹی عمر دے نوجوان کوئی بیس آل دا کوئی بائی سال دا کوئی پچی سال دا تے قنون کے ڈال آرے نے انس سے کہنے پنجاب دے نوجوانہ تو ہوں سکھاں تو ہوں دیش نو خطر ہے اے پھر دوارہ ساڑھی نوجوانی نو بدنام کرنا چاہوں دے نے پہلا نشے دا تلکل آیا پہلا انیس سو چراسی چھ وقت دا تلکل ہونا چاہیا تے آج فیر ویرو سکھاں تو وڈا کوئی دیش پکت نہیں اسیتہ ازادی بھی اپنے پندے تے ہنڈ آئی ہے تے آج پکوانت مان ساڑھے تے کیڑا کلنگ کل ہونا تو ریا اے بھی جواب دے ہی پکوانت مان دی ہے تے آج سرکار دے وچ اوہی لوگ بیٹھے نے جڑے کسے سمیں انیس سو چراسی چھ جو دو دروار ساپ دے ہوتے حملہ ہویا چراسی دا سکھ قتلے آم ہویا او دوں بھی اے لوگ سرکار آج بہتو چودیاں تے بیٹھے سی اے اوتن بھی نہیں بولے تے آج بھی نہیں بولنگے کیونکہ اے نا نو کرسیاں ہمیشہ ہی پیاریاں رہی ہیں اے نا نو پنجابی پنجاب سکھی اے اے نا نو پیاری نی صرف دے صرف چوٹے شدین تر کرنا جان دے نے پر پرماعتما دے کار دیر ہے ہنیر نی اے نا دے گناہ دے حساب وی نو اری ہونگے کیونکہ آج جنہ دے چیرے لوگ کان دے وچ بینکاب ہو چکے پر دانمندری نریندر موڈی دی سرکھیا جت کو تاہی نو لے کے پنجاب سرکار نے وڈی کاروائی کیتی ہے سرکار نے تتکالی ڈی جی پی صدھار چٹپ دے ہیں فیروزپور دے تتکالی ڈی آئی جی اندر بیر سنگھ تتکالی ایس ایس پی ہرمندیپ سنگھ ہنس خلاف سخت وپاگی کاروائی دے حکم جاری کیتے ہیں اس دن آلی اس معاملے دے وچ پنجاب دے کئی ہور آئی پی ایس ایس دکاریاں کلاف بھی کاروائی کیتی جاوے گی تانداز دے یہ کہ سپریم کورٹ نے پر دانمندری دی سرکھیا ج کو تاہی دے معاملے دی جانچ لے سیوہ مکت جسٹیس اندو ملو اترا دیا گوائی چ پنج مہمبرہ دی کمیٹی بنائی سی چھے مینے پہلا پیش کیتی گئی جانچ کمیٹی دی اس ریپورٹ دے وچ راج دے تتکالی مکس کتر انیرد تیواری پولس مکھی ایس چوٹا بھدیا ہے اتے ہور اچھے دکاریاں نو پر دانمندری دی سرکھیا دے وچ کو تاہی لے جمعی دا اٹھر آیا گیا سی اس تو بعد کیندری گرہ سکتر اجے پللا نے پنجاب دے مکس کتر ویجے کمار جنجوانو کاروائی دی ریپورٹ دے لی کیا سی جس سمیں پنجاب دے وچ پی ایم موتی دی سرکھیا وچ کو تاہی دا معاملہ سامنے آیا سی اس سمیں صوبے دے وچ کانگرس دی سرکار سی اتے چرنجی سنگھ چننی مکمتری سان ادھر پنجاب دے مکمتری والوں چارشی ڈاکھل کرن دے حکم جاری کتے جان مگروں بی جے پی نے بھی فیصلے دا سواگت کیتا ہے بی جے پی نیتا حرجید سنگھ گرے وال نے کی کوچ کیا اس بارے آو سنو دیا پردانمندری جی دی فیرینو لے کے جو رکاوٹاں کھڑیاں کتی ہیں گئے اس سمیں دے سرکار دورہ پنجاب دے اندر جی دے کیاری جانشتو باد جی دے افسرسی کے نامجد کیتے گئے انہا دے خلاف کاروائی ہو رہی ہے یہ تا ضروری تھی کیونکہ پردانمندری کسے اک دے نہیں ہندے پورے دیش دے ہندے اور دیش دا گورب ہندے ہیں مکمندری پورے پردیش دے ہندے اور پردیش دا گورب ہندے ہیں تے میں یہ سمجھ جانکے خودش کتاہی کیتے گئی اس سمیں دے ہیں کیلئے پولیٹیکل بوسز نے انہا نے ایک اتاہی کروائی انہا دی جانچ ہونی چاہی دیا جانچ ہوکے انہا بھی نامجد کیتے جانا چاہی دیا تاکہ لوگ تن تر دے اندر دوبارہ کوئی اس طرح دی ہماکت جا حرکت نہ کر پاوے اور اے ضروری ہے تے انہا افسرہ نے اس وردے پولیٹیکل بوسز دا حکم مل لیا اور وہ جس طرح دی بیان باجی کردے رہے پنجاب اچ موسم نے پھر تباہی مچا ہی ہے پچھلے تین چار دنا تو رک رک کے پیار رہے میتو بعد سومور دپیر دے سمیں پہ گڑیاں میتے تیج ہواوا نے کھیتاں میں تیار کھڑی ہاری دی فصل ڈیک دیتی ہے پٹیالا موگا محالی امبرسر لدیانا شری مکسر صاحب فروج پور تو علاوہ کئی ہور جلیاں دے اندر بھی می کارن فصلان دا پاری نقصان ہویا تیج ہواوا تے می کارن کنک دی فصلان کھیتاں دے وچھ ڈگی نظر آ رہی ہے جس نل کسانہ دے سپنے ٹیری ہوئے لگنے موسم وی پاہگن سار پنجاب دے وچھ اکی تے بائی مارچ نو حلکہ تے تیئی تے چوووی نو پاری می پیند دی پیشین گوئی کیتی گئی اس دن آلی چالی تو پنجاب کلومیٹر پرتی کنٹے دی رفتار نال ہوا ماں چال سک دیا ہن او در فصلان دے ڈگن کارن چاڑ کٹ ہون دا خطرہ بند گیا فصلان دے ہوئے نقصان نو ویک دے ہوئے پنجاب دے مکمتری پگمت ماننے میں اج سارے جلیان دے ڈپٹی کمیشنرانو ترنت گردابری کرن دی حکم زاری کیتے نے مکمتری نے سپشت کیتا ہے کی نقصان نی گئی فصل دا ہر سمبو معاوجات دتا جاوے گا او در فصلان دے خراب ہون کارن پیڑت کی ساننا اتے کھٹی باڑی افسران دا کی کوچ کیا نا ہے آو سنن دیا کی نام ہے گا اور کی کہوں گے جو را کرن جی سنگری نا بھلو مگڑ جی کی ہویا کی را سنگری نی رینا بھو جی کتنا کو نقصان نقصان تا بہت آجی سرکار دا مابجہ دیندہ کتنا کو میمو پیاجہ نی ری بہت 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 بچی ہے ڈگی ہے ساری جی پہنی پینے گار دیا اپ کوسٹا کر دیاں سرکار دیا سرکار دا مابجہ دیندہ فاتح مندیہ ساری صاحبان دی میرا نام گرسیسوک سنگری پینڈ میرا چتیانہ جی جلا سری مکسر صاحب زدی بھائی جیڑی کالا بی موسمی ورسات ہوئی ہے جی تے نری آئی ہے کہ ساریاں کان کا ڈگڑ گنگ آئی پہلے وہ کسانت تھی تھا پہلے بہت مارا پینڈ گیا میں خوادہ دی بہت مہنگا بھی ریاں سپیاں بہت مہنگا اور جڑی رات کانکا ڈگیا ہی اوہ دے نال ساٹھا پنجا تو اسی پرسند نقصان ہویا ہی کنے دنہ تک پاک کے اور تیار سی جی کنک اور کیوں تقریب بنا فصل پکندے کنارے ہی تقریب بنا بھی جہاں پچی دنہ تک ساڑھی فصل دی کٹائی ہو جانے داس اپریل تک فصل دی کٹائی ہو جانے سی کانکون جمعہ سارے نسری ہوئی ہے یہ پاک کندے جمعہ تیار ہے یہ کانکی بھی آن دینہ تک کٹائی ہو جانے ہون جڑا ہے گا یہ ہے جڑی دیکھتی ہے تھا ہے گی اندہ کوئی حل ہے گا جا کھراب ہے نہیں کھراب ہی ہوئی ہے جدو مشین کٹے گی کانکنو ہی ادھے دانے ہیڈا ترتی تے رہے یعنی یہ ادھے دانے ساٹھے پلے ہونے یہ پنجا پرسند کانک دا ساٹھی جان نقصان ہو گئی پہلا رات نو ہنیری آئی او سکی ہنیری سی کوئی ہو دے نار بہتا بڑا کوئی نقصان دیکھنچ نہیں ملے صبح تھوڑی بارش ہوئی ہے اس دے سبنچ یہ دسنا جروری ہے کہ جڑا ہے بارش نار تھوڑا ٹیمپریچر چھ کمی آئی ہے یہ دا فسل نو واد جمیں پچھلے دن تاب مان واد گیا سی تو یہ جڑا تاب مان کٹ ہے یہ دا جرور فیدہ ہوگا پرانتو کئی تھا ماں تے جڑا کساننا نے واد رے تاب مان نو دیکھ دے ہوئے فسل نو پانی لائیا سی گا جہاں فسل کوئی بہت زیادہ پاری سی گی پوس تھا ماں تے یہ ہو سکتا ہے کہ جڑی فسل ہے کئی تھا ماں تے دیکھ پئی ہوئے میں آپ دے سارے جڑے سارے فیلڈ دے آفیسر ہے انہا نو کے کیا ہے کہ بھی جلدی جلدی سارا سروے کر کے کہ میں نو دسن جدوں یوں رپورٹاں آجنگیں ابھی کنیک آن دے ویچ کے فسل دگی ہے تا او پھر اوپر سرکار نو اسی پیجھا تے ایسی اج دا پرائیم ٹائم کل پھر ملانگے ایسے ٹائم تک تک دو میڈو ازازت سرسی کار موسیقی